متقی پرزگار لوگ کھانے کی فرمائش کرتے ہیں یا اندہ سے اندہ شادی ارنج کرنا میاری شادی کی بات ہوتی ہے جہاز کا ایک پیسہ نہیں چاہیے لیکن ارنجمنٹ بہت اچھے ہونا چاہیے ہمارے میار کے حساب سے ہونا چاہیے کیا یہ درست ہے جیسے کہ بارات میں سوہوں لوگ ہزاروں لوگ آتے ہیں اس کی بات کہاں تک درست ہے جہاز کے سلسلے میں تو روک تھام کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف جل کے اندر پیدا کریں جائز نہیں ہے کسی سے اور کسی پر ذہنی دباؤ ڈالنا کسی کو پریشان کرنا جائز نہیں ہے یہ سارے منکرات اس کے اندر جمع ہے اور خرابیوں کو جمع کر لینے کی وجہ سے کوئی چیز اچھائی میں تو نہیں بدل جاتی ہے خرابی تنہائی ہو تو بھی خرابی ہے اور خرابیوں کا ایک جا اگر ہو جائے مجموعہ بن جائے ایک جائی بھی ہو جائے تو خرابی ہے تو بہرحال ساری خرابیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے مرد حضرات بھی اہم کردار ادا کریں نوجوان بچے یہ تیہ کر لیں اور اپنے اندر اتنی حمیت اور غیرت پیدا کریں کہ اللہ پاک نے دیا ہے زندگی بھر ہم کما کر خود اپنے کپڑے پہن رہے ہیں تو شادی کے موقع پر ہم اپنے کپڑوں کے لیے کیوں بھی مانگیا ان کے پاس ہم اپنی سواری پر گھومتے پھرتے رہتے ہیں ضروریات زندگی پورا کرتے ہیں اب شادی کے بعد ہمیں بھی ایک گاڑی دلا دیجئے اجالے میں بالکل لیہ طور پر آسانی سے حل ہوتا ہے اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اللہ نے ہمارے بازوں میں طاقت اور خوبت دی ہے ہم کما کر کھلائیں گے ہم بی بی کا کھانے والے نہیں بنیں گے ہمارے معاشرے میں بی بی کا کھانے والے جو ہوتے ہیں بہتی برے اور اچھے نہیں سمجھ جاتے ہیں سماج کے اندر ہم کیوں ایسے گرے ہوئے ماحول کو اختیار کریں ہم تو ایک بلندی والے ہم کمارا مزاج کیا ہونا چاہیے نہیں تیران شیمن قصر سلطانی کی گمبت پر تو شاہی ہے بسیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں پر تو عظم حوصلے کے اعتبار سے آدمی میں یہ ہونا چاہیے کہ میں محلوں میں رہ کر بسیرہ کرنے والا نہ بنوں بلکہ سخت حالات سے گزر کر میں خود کما کر محلات بنانے والا بن جاؤں کسی کے ذریعے سے جو ہے میں کیوں کر حاصل کروں یہ آدمی سوچ کر اس طرح اپنی فکر کو مصبت فکر بنا کر اصلاح کر سکتا ہے روک تھام کر سکتا ہے اور خواتین بھی یہی کردار ادا کریں گی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ہم نہیں لیں گے ہم نہیں مانگیں گی اور پھر اس برائی کو خاتمہ کرنے کے لیے وہ بھی انشاءاللہ اہم کردار ادا کریں گی تو اللہ پاک اپنے فضل کرم سے ضرور مدد فرمائے گا